تیسرا واقعہ ہے حضرت علامہ امینی کا یاد رکھیں حضرت علامہ امینی کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وہ جب مجالس پڑھتے تھے تو بعض دفعہ اس طرح سے کامتے تھے کہ علی کو کیوں نہیں پہچان ہو جاتا اور ان کی اہم ترین کتاب ہے اسی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے علامہ امینی صاحب الغدیر ان کی کتاب ہے کتاب غدیر البتہ یاد رکھیں کہ امامت اور خلافت پر جو سب سے اہم اور بڑی اور سب سے بہترین اور علمی کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے ابقات الانوار کے جو لکھنو سے لکھی گئی ابتدا فرمائی تھی حضرت آیت اللہ علامہ میر حامد حسین نے اور اس کو مکمل کیا ان کے فرزند حضرت آیت اللہ علامہ میر ناصر حسین نے اور وہ ہے ابقات الانوار اس کی اگر جلدیں آج کے دور میں چھپیں تو ممکن ہے کہ سو سے زیادہ چھپیں اس کا خلاصہ ہمارے گستاد آیت اللہ میلانی نے فرمایا ہے تو وہ پچیس جلدوں میں ہوا ہے خلاصہ مکمل نہیں علامہ میری فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک دفعہ علماء حل سنت نے ان کو بلایا وہ جانتے تھے کہ یہ بلا رہی کیوں لیکن پھر بھی کہا کہ دیکھو کوئی اختلافی بات نہیں ہوئی دنہوں نے کہا صحیح ہے اب یہ کیوں کہا ہوگا آیا وہ اختلافی بات سے بھاگتے تھے سوال جواب سے نہیں ان کو پتا تھا کہ میں کہوں گا نا تو یہ زیادہ کریں اب بہت سارے لوگ جمع ہوئے علماء بغداد کے جمع ہوئے ایک سے قابل علماء کھانا وانا ختم ہو گیا اور اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ حدیث بیان کی کچھ لوگوں نے کچھ اعتراض بھی کیے پھر آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ یہ بتاؤ مَن مَعْتَ وَلَمْ يَعْرِفِ مَعْمَ ظَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاحِلِيَا یَا وَمَن مَعْتَ وَلَيْسَ فِي أُنُقِهِ دَائِعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاحِلِيَا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اب وہ لوگ چھیڑ چھاڑ پہلے کر چکے تھے اب ظاہر ہے جواب تو دینا دینا تو انہوں نے کہا سب نے کہا صحیح ہے اور انہوں نے ایک ایک سے پوچھا یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے سب نے کہا کہ صحیح ہے اب آپ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری میں جناب حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہہ کے لئے کیا نقل ہوا فَحَجَرَتْهُ کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہہ اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور پھر بات نہیں کی کب تک نہیں کی حتی توفیت یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئی راضی رخصت ہوئی یا ناراض ناراض رخصت ہوئی اب آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہہ کے بارے میں کیا کہو گئی کس کو وہ اپنا امام اور خلیفہ مانتی تھی کس کو اپنا امام اور خلیفہ مانتی تھی اس کو جس سے ناراض تھی اس کو جس سے ناراض تھی اور بات نہیں کرتی تھی کہ اس کی بیعت تھی ان کے گلے میں کیا اس کو مانتی تھی اپنا خلیفہ صرف یہ سوال کیا تو جتنے لوگ پہلے حلقیل کی چھڑھ شڑھ کرے بھی رہے تھے وہ سب کے سب اٹھ کے چلے تو غدیر وہ چیز ہے کہ جس پر دین کی بنیاد ہے بعد اشرف الامریا اور حدیث سقلین وہ چیز ہے کہ اسلام کا جو سورس ملے گا وہ ملے گا انہی سقلین سے انہی تارک فیقم السقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے اے میرے اہل بیت جب تک ان دونوں سے بابستہ رہو گے کبھی بھی گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوسر پر پہنچ جائیں گے یہ خطاب اشرف الامریا کا ہم سے اور آپ سے نہیں تھا حکم ہے خطاب ہم سے نہیں ہے خطاب تھا پہلے مرحلے میں کس سے؟ اصحاب سے ان سے فرما رہے تھے میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ایک میرے اہل بیت جب تک اے اصحاب تم ان اہل بیت سے بابستہ رہو گے اور قرآن سے بابستہ رہو گے گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ تم لوگ حوض کوسر پر ان کے ساتھ پہنچ جاؤ گے پس جو بھی اہل بیت سے ٹکرایا وہ جہنم میں گیا جس نے اہل بیت بے سمار جس نے اہل بیت کی مخالفت کی جس نے اہل بیت سے جنگ کی جس نے اہل بیت پر لانت بھیجی جس نے اہل بیت کو گالیاں دیں جس نے اہل بیت سے دوری کی جو اہل بیت کے مقابلے میں نیوڈرل بنا وہ سب کے سب جہنم میں گئے خدا ورد بارک وطالہ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیاء تمام مومین جن و انس کی لانت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیاء تمام مومین جن و انس کا درود و السلام ہو محمد و آل محمد پر